الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قول اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان حمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الصَّلَاةَ قَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابٌ مَوْقُوطًا صَلَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَقَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْوَقْتُ الْاَوْلُ مِنَ الصَّلَاةِ رِضُوَانُ اللَّهِ وَالْوَقْتُ الْآخِرِ عَفُوَ اللَّهِ رَوَا تِرْمَلِي اَوْقَمَا قَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ ناظرین اکرام پچھلی ویڈیو میں نماز کو توڑنے والی ان چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا جو کہ افعال کے متعلق ہیں جو کسی کام کے متعلق ہیں یعنی ایسے کام جو نماز میں کر کیے جائیں گے تو نماز ان سے ٹوٹ جائے گی ان کا بیان کیا گیا تھا اب انشاءاللہ اس ویڈیو میں نماز کے مقروحات کو بیان کیا جائے گا یعنی وہ کام جو اگر نماز میں کیے جائیں گے تو نماز ان سے مقروح تحریمی ہوگی مقروح کی دو قسمیں ہیں مقروح تحریمی مقروح تنزیحی مقروح تحریمی وہ افعال ہیں جو کہ حرام کے قریب تاں ہیں اور مقروح تنزیحی وہ افعال ہیں کام ہیں جن سے شفقتن یا عقبن منع کیا گیا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو مگر مقروح تحریمی وہ کام ہیں جو کہ حرام کے قریب ہیں جنہیں ہرگی دن ہی کنا چاہیے تو انشاءاللہ ان کا بیان کیا جائے گا تو نماز کے مقروح تحریمی میں پہلا کام یہ ہے کہ کپڑے کو بدون پینے جیسے آرام کو پہنتے ہیں ایسے ہی کپڑے چادر کو دونوں کندوں پر لٹکا لینا اس کی صورت یہ ہے یہ چادر یا کپڑا ہے یا دوپٹا ہے اس کو ایسے لٹکا لینا یعنی یہ مفرد ایسے بانتے ہیں یوں کہا لیتے ہیں عباد میں ایسے نہیں بلکہ ایسی لٹکا کر کپڑا یا چادر یا دوپٹا ایسے لٹکا کر نماز پڑھنا اسے کہتے ہیں صدق یہ مقروح تحریمی ہے دوسرا بات دوسری چیز یہ ہے کہ مقام سجدہ سے کنکریوں کو بلا عدد ہٹانا جہاں وہ سجدہ کر رہا ہے تو وہاں کنکریوں پڑی ہوئی ہیں اگر وہ کنکریوں سے کچھ نہیں کہتی سجدہ کر سکتا ہے آگے پیچھے ہیں اگر بلکل این محسے کے پاس ہیں تکلیم بھی دیتی ہیں پھر انہیں ہٹا سکتا ہے اگر ایسی ہٹائے گا تو یہ نماز میں مقروح تحریمی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ پائنچے چڑھا کر نماز پڑھنا یعنی پجامہ یا سرواز ہے اوپر اوپر کھینجنا جسے پندنیاں ننگی ہو جائیں یہ مقروح تحریمی ہے یا آستینوں کو چڑھا لینا ایسے آستین کو کھوٹ چڑھا لینا یہ اوپر کر لینا ایکونی ننگی ہو جائے ایسے ہی نماز پڑھنا یہ مقروح تحریمی ہے اسی طرح لیواز سے یا داری سے اب اسفر فلول کام کرنا ایسے نماز پڑھ رہا ہے یوں کر رہا ہے یوں کر رہا ہے یوں داری سے یوں کر رہا ہے ایسا جو کام جو کہ فلول ہے یہ نماز کے دوران کرنا مقروح تحریمی ہے اور نونوں ہاتھوں کا کونے کے مقام برکھنا یعنی پیٹ پیشے ایسے آسا کر لینا نماز پڑھ رہا ہے جو آس پیشے آسا کر لینا یہ نماز مقروح تحریمی ہوگی اسی طرح نماز پڑھنے کے دوران اِدھر و ضرور مپیر کر دیکھنا یہ مقروح تحریمی ہے یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہے ایسے آدمے ہوئے ہیں اِدھر بھی دیکھ رہا ہے اِدھر بھی دیکھ رہا ہے اس سے نماز مقروح تعلیمی ہوگی جہاں نماز حکوم سے دا کرنی چاہیے اسی طرح نماز کے دوران کتے کی طرح بیٹھنا جیسے کتہ بیٹھتا ہے جیسے ہم پیشاک کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں پانچ پر کسی والا پانچنا ہو اس شکر میں بیٹھنا یہ شکر بیٹھا ہے نماز میں صفوں پر اور ہاتھ رمیز پر ٹیکے ہوئے ہیں اسے کہتے ہیں کتے کی طرح بیٹھنا اس طرح بیٹھ کا نماز پڑھنا مقروح تعلیمی ہے اس کے علاوہ کوئی آدمی مسجر میں بیٹھا ہے اس کا مو مشرق کی طرف ہے کہ بلے سے اس کی پیٹھ ہے اس کی اینڈ ڈریکشن میں سیڈ میں اس کا سامنے نماز پڑھنا یہ مقروح تعلیمی ہے اسی طرح کسی شکر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو بلکل اس کے مو کے سامنے بیٹھنا یہ بھی مقروح تعلیمی ہے اسی طرح اپنے آپ سے جمعی لینا حدیشن میں آتا ہے فرمایا نبی پاک رسول نے اتصابہ بن شیطان جمعی لینا شیطان سے ہے شیطان آدمی کو تنگ کرتا ہے تو جمعی لیتا ہے اگر وہ روک سکتا تو روک لے اگر وہ روک نہیں سکتا تو پھر جمعی لے لے اپنے آپ سے ویسے ہی جمعی لینا یہ جو ہے مقروح تعلیمی ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ امام صاحب کا بلا عذر ایک ہاتھ مقتدیوں سے اونچا کھڑا ہونا شبوترے میں یا ویسے جماعت لوارہ امام صاحب تو مقتدیوں سے ایک ہاتھ اونچا کھڑا ہوا ہے یہ مقروح تعلیمی ہے اسی طرح نمارات آدمی پڑھ رہا ہے اس کے لباس پر تصویریں ہیں جانداروں کی مقروح تعلیمی ہے یا دائیں یا بائیں تصویروں کا ہونا یہ بھی مقروح تعلیمی ہے یعنی یہ ایسا کمرہ ہے جس میں نماز پڑھ رہا ہے اس کمرے کے دائیں دیوار پر یا بائیں دیوار پر تصویریں لگی ہیں کسی کی جاندار کسی والدین کی یہ کسی اور کی یہ بھی مقروح تعلیمی ہے اسی طرح تمانیت کا چھوڑنا یعنی آدمی نماز جلدی جلدی پڑھ لے جلدی سے رکو میں جائے جلدی سے کھڑا ہو جائے جلدی سجدہ میں جائے ایک سجدہ کرے جلدی دور سجدہ کرے یعنی سکون و اچمنان کے علاوہ جو نماز پڑھ جائے گی نماز سکون و اچمنان کا نام ہے جسلی سے آدمی نماز پڑھے یعنی کہ آدمی جلدی جلدی رکو کرے سجدہ کرے تو اس طرح نماز پڑھنا مقروح تاریمی ہے اسی طرح عالمی کو چھوٹا یا بڑا پشاپ تنگ کر رہا ہے اس کی یعنی کے اسے بہت تقریف ہے تو کہلے پہلے پہلے نماز پڑھ لوں بعد میں پشاپ پڑھ لوں تو یہ اس طرح نماز پڑھنا مقروح تاریمی ہے پہلے عالمی پشاپ پاکانہ سے فارغ ہو لیں تسلیسہ گروہ کریں پھر نماز پڑھیں چاہے جماعت چلی جائے کچھ مسئلہ کی بات نہیں ہے یعنی سلط میں کہ بشاپ چھوٹے بڑا تنگ کر رہا ہے زور پڑھے پہلے فارغ بجا پھر نماز پڑھے اسی طرح دھاٹا باندھنا یعنی اس طرح رمال بیٹا کہ موہ چیرہ سارا چھپ گیا چھوڑی آتی کھوڑی ہے اس طرح نماز پڑھنا مقروح تاریمی ہے یا چادر یا پگڑی اس طرح بیننا یا رمال اس طرح باندھنا کہ درمیان جو سار کھلا رہے تو یہ بھی مقروح تاریمی ہے اسی طرح چادر اس طرح نپیٹنا کہ دونوں ہار باندھنا نکال سکے یہ بھی مقروح تاریمی ہے اسی طرح کمید کو اس طرح جنہیں لینا یہ کمید ہے اس طرح ہمیں ایسے یان لال کے بادو ایسے اوپر ڈالی ہے ایسے نماز پڑھ رہا ہے پہلی نہیں ہے کمید ایسے بھی نماز پڑھنا مقروح تاریمی ہے اسی طرح یعنی آدمی نماز پڑھ رہا ہے جب میں نے پہلے اس کیا ہے کہ ڈھاٹا بھی نہ باندھے ایسے پگڑی بھی نہ باندھے اکثر زمیندار لوگ اس طرح پگڑی باندھے ہیں کہ درمیان سرکھلا رہتر یہ مقروح تاریمی ہے اور اگر پجامہ بھی ہے کرتہ بھی ہے مگر اس نے صرف پجامہ پین کا نماز پڑھ لی ہے کرتے کے ہوتے ہوئے یہ بھی مقروح تاریمی ہے پورا لباس نہ چاہیے انشاء اللہ تعالیٰ ہے خضو زینتکم عند کل مسجد یعنی ہر نماز کے وقت اپنی زینت لو خضو زینتکم عند کل مسجد یعنی ہر نماز کے وقت اپنی زیب و زینت کر لو کہ آدمی اللہ طرح کے سامنے کھڑا ہے اللہ کے دربار میں نماز پڑھنے جا رہا ہے اسے کوئی اچھا نباس پہنا چاہیے ساتھ ساتھ لباس ہو یہ نہیں کہ وہ یعنی رباس ہی نہ پہنے کمیر ہی نہ پہنے کمیر ہی پہنے توپی اپگری ہی پہنے اچھا رباس پہنے کوئی آدمی کسی جت کے بعد جاتا ہے جالت میں اچھی طرح صحیح کے اچھا رباس پہنے کر جاتا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے اسے چاہیے اچھی طرح آپ کی زیب و زینت لے اچھا رباس پہنے ساتھ ساتھ رباس پہنے سن پر توپی لے عدب سے کھڑا ہو اللہ کے سامنے آدمی کھڑا ہے ایسے نہ کھڑا ہو کہ میرے پچھارے کپڑے پہنے لیے پھٹے برانے کپڑے پہنے لیے اگر اچھے کپڑے ہوتے ہوئے بھی اس طرح نماز سے نہیں ہوتی نماز مقرور تعلیم ہوتی ہے لہذا اس بات کا خاص کیا رکھنا چاہیے کہ آدمی اس طرح کیا فعال نہ کرے یا حرکت نہ کرے جب میں نے بھی پیان کی ہے اس سے نماز مقرور تعلیم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھے عمال کرنے کی توفیق اطاف رمائے نماز وقت پر اس کے تمام آداء و شرطوں کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اطاف رمائے خاتمہ ایمان پر فرمائے وما حلینا ادل براغ المبین